پریز دلوڈ پرمیشر کا میں دھنیواد دیتا ہوں اس اندر سمی کے لئے کہ پرمیشر نے ہم کو اس گھڑی تک سمال کے رکھا اور یاوسر دیا کہ پرمیشر کی ہم اراد نہ کریں پرمیشر کے بچن پر منند کریں سو میں اپنے سارے پیارے بھائی بہنوں کا پرمیشر کی اگوائی میں ہوتے ہوئے دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشر نے ہم سب کو اب تک سمال کے رکھا پریز دلوڈ اور آئی ایم پرات نہ کریں دھنیواد 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 کے ساتھ پرمیشر پیدا آپ کے سمقاتے ہیں اور آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ کی فستتی پیار دیا اور کرونا کے لئے آپ کی آشیشوں کے لئے آپ کی برکتوں کے لئے جو آپ نے ہمیں دی ہیں خداون اور جتنے میرے پیارے بھائی بہنے اس وقت کی روٹی کو توڑنے کے لئے ہمارے ساتھ مل کر کے اکھٹے ہوئے میں پربو سب کو آپ کیا حتم سوپتا ہوں اور بشواس کرتے ہیں کہ آج کی راتری میں اس ڈیلی ڈیووشن میں پربو آپ ہم سے بات کریں گے خداون اور ہمیں ان باتوں کو سمجھائیں گے جس سے ہم اب تک انجان ہیں پیدا پرمیشر ساری باتوں کے لئے دھنیواد دیتے ہیں یہیشو مسیح کے نام سے اس بات نمو مانگ دیتے ہیں آمین آمین اور آمین پریز ڈیلوڈ اور میں پرمیشر کا دھنیواد دیتا ہوں کہ ایک بار پھر سے پرمیشر کی سنگتی میں ہوتے ہوئے ہم سب بھائی بہن مل سکے ہیں سو پرمیشر کو تہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج میں نے اپنی اور آپ کی نصیت کے لئے جو بچن لیا ہے وہ ہے پرمیشر کا دھنیواد ہو اس بچن کے اوپر اور میرے پریو جب میں اور آپ پرکاشت واقعے کو بڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پرکاشت واقعے پڑھنے والا جو ہے آشی شیط ہے پریز ڈیلوڈ ہالیلویہ اور میرے پریو خدا کا کلام کہتا ہے پرمیشو مسیح نے کہا کہ دیکھ میں شیگر آنے والا ہوں کیسے میں شیگر آنے والا ہوں میں جلدی آنے والا ہوں اور جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ پریز ڈلوڈ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس پربو کا جیویت وچن ہے اور ہمارے پاس آشا ہے کہ پرمیشو ہمارا پربو یشو مسیح آنے والا ہے پریز ڈلوڈ اور وچن کہہ رہا ہے کہ جو کس تیرے پاس ہے تھامے رکھ مجھے اور آپ کو پرمیشو کے وچن کو تھامے رکھنا ہے تاکہ میں اور آپ وشواس میں بڑھتے چلے جائیں پریز ڈلوڈ ہالیلویہ اور وہ کہہ رہا ہے اس وشواس کو تو پکڑے رہے کہیں بھی تو اپنے وشواس میں کمزور نہ ہو کیونکہ میرے پریوں سمیں بڑا گمبیر ہے استطیاں بڑی گمبیر ہیں کیونکہ میرے پریوں ایسا ہے کہ جو جو لوگ اپنے وشواس میں پکے ہیں جو لوگ وشواس میں پکے ہیں وہ لوگ بھی بھرمائے جا سکتے ہیں ریز ڈلوڈ ہالیلویہ تو اس لیے مجھے اور آپ کو پرمیشور کا کلام کہتا ہے یشو مسیح کہہ رہا ہے دیکھ میں شیگ رہانے والا ہوں اور جو کس تیرے پاس ہے وہ تو تھام کے رکھ اور کوئی تیرا مکر چھین نہ لے گا میرے پریوں جب میں اور آپ پربو کے وچن میں جڑے ہو ہوں گے پربو کی باتوں کو جانتے ہوں گے اور جو پرمیشور کا وچن ہے وہ مجھے اور آپ کو کیا رکھنا ہے تھام کے رکھنا فریز ڈلوڈ ہالیلویہ اور وہ مکٹ کونزا مکٹ آشیشوں کا مکٹ اپنے ساتھ رہنے کا افسر وہ دینے والا پرمیشور ہے پریز ڈلوڈ وہ کہہ رہا ہے کوئی تیرا مکٹ چھین نہیں سکتا اگر تو اپنے وشواس میں مضبوط رہے گا پرمیشور کے وچن کے انصال چلے گا اور جیسا پرمیشور چاہتا ہے اس کے انصال چلے گا تو اپنے آپ تو اس کو تھام کے رکھ تو تیرے مکٹ کو کوئی نہیں چھین سکتا جو تیرے انت جیون تیرے پاس سے کوئی نہیں چھین سکتا پریز ڈلوڈ ہالیلویہ پریز ڈلوڈ آپ سب بھائی بہنوں کو جہ مسیح کی اور لکھا ہے ریولیشن کی پستک کے اندر ہی پرکاشت واقعے میں کیا دیا ہے ہاں پر ہاں جو تمہارے پاس ہے اس کو میرے آنے تک تھامے رہے جو کس تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رہے یہاں پر آتمک باتوں کے بارے میں کہتا ہے پربو کا کلام کہ تو اپنے وشواس میں کیا رہے مضبوط رہے پریز ڈلوڈ ہالیلویہ کسے رہنا وشواس میں ہم کو مضبوط رہنا ہے اور ریولیشن کی پستک اس کا بائیس ادھیا ہے اور اس کا بیس پن ریولیشن کی پستک یعنی پرکاشت واقعے اور اس کا بائیس ادھیا ہے اور بیس پن پر کیا کہتا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے ہاں شیر آنے والا ہوں آمین ہے پربی ایشیو آہ یہاں پر ان باتوں کی گواہی کون دی رہا ہے پربیشن کا وچن بتا رہا ہے خود یہ ایشیو مسیح اس بات کی گواہی دی رہا اور یہ کہتا ہے کہ میں شیگر آنے والا ہوں کون پربی ایشیو مسیح شیگر آنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں شیگر آنے والا ہوں آمین ایسا ہی ہو اور ہے پربی ایشیو مسیح شیگر آہ جی ہاں میں اور آپ کس کی بات جو رہے ہیں میں اور آپ پربی ایشیو مسیح کی بات جو رہے ہیں کیونکہ وہ انتیم نیائے کرنے کے لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے انتیم نیائے کرنے کے لئے وہ میرے اور آپ کے بیچ میں آئے گا اور میرا اور آپ کا نیائے کون کرے گا پربی ایش و مسیح کرے گا پریز دلورڈ پرکاشت باکتیوں اس کا دو ادیائے اس کا دسمہ پت کہتا ہے جو دکھ تجھ کو جھیلنے ہوں گے کیا ہوتا ہے پریز دلورڈ ہالیلویہ پریز دلورڈ کہنا ہے جو دکھ تجھ کو جھیلنے ہوں گے ان سے مردر میرے پریو آج منوشے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑی جلدی جب ان کے سامنے کوئی چیزیں آتی ہیں یا ان کو کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے مردر لوگ منوشے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی لوگ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے کوئی پریشانی آئی تو کسی لوگوں نے سوسائٹ کر لیا کسی نے اپنے آپ کو اپنے جیون کو سماپت کر لیا کس واج سے کہ اگر کوئی دھک تکلیف پریشانی آئی اس سے بہت تھی کہ آو گیا گھبرا آ گیا میرے پریوں اس میں کہتا ہے تم منڈر ہو کیونکہ دیکھو شیطان تم میں سے کتنوں کو جیل کھانے میں ڈالنے کے لیے ڈالنے پر ہے ہاں میرے پریوں آج کے جو بپریت حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات یہ ہیں میرے پریوں کہ جو پربو کے سیوک اور سیوکہ ہیں شیطان نے لوگوں کے من کو بھڑکا دیا ہے لوگوں کو شیطان نے بھڑکا دیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے جو پربو کے سیوک سے بھڑکا ہے لیکن میری باتیں کبھی نہ ڈر لیں گی پربو کا وچن کر رہا ہے پریز دو لڑ ہالیلویہ پریز دو لڑ اور تاکہ تم پڑکے جاؤ آج بہت سے سمسیاں آتی ہیں بہت سے ایسی رکاوٹے آتی ہیں بہت سے جیون میں ایسی کچھ باتیں آ جاتی ہیں جس سے منشہ کیا ہو جاتا ہے منشہ گھبرا جاتا ہے لیکن میرے پریوں مجھے اور آپ کو اپنے وشواس میں پکے رہنا ہے پریز دو لڑ مجھے اور آپ کو اپنے وشواس میں کیسے رہنا ہے پکے رہنا ہے اور جب میرے اور آپ کا وشواس مضبوط ہوگا تو میرے پریوں ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں آئے گی رکاوٹے تو آئیں گی پریشانیاں تو آئیں گی لیکن پربو اس میں سے میری اور آپ کی کیا کرے گا نکاسی کرے گا مجھے اور آپ کو نکالے گا میرا اور آپ کا پرمیشن کبھی بھی جتنا ہم سہ سکتے ہیں اس سے ادھیک کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا میرے پریوں پریز دو لڑ اور وہ کہتا کہ تم پرکے جاؤ گے اور تمہیں تمہیں جو ہے کلیش اٹھانا پڑے گا بہت سے پریشانیاں اٹھانے پڑے گی لوگ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے لوگ تم پر جھوٹے الزام لگائیں گے لوگ تمہارے لئے گلت گلت باتیں کہیں گے پریز دو لڑ اور وہ کہتا مجھے اور آپ کو کیا رہنا ہے میں اور آپ جب تک میری اور آپ کی مرتیوں نہیں ہوتی تب تک میرے پریے بھائی بہنوں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو وشواس میں مضبوط رہنا ہے وشواسی رہنا ہے آنے والے سمیں میں وہ انکھ ملے گا اور ایسا ہوگا پرکاشت واقعے میں لکھا ہے جب تک اس کی مہر نہیں لگے گی ماتے پر تب تک ہمیں راشن نہیں ملے گا کھانے پینے کو نہیں ملے گا اور آنے والے سمیں میں ہم بہت سی چیزوں کو میرے پریوں سن رہے ہیں کہ وہ چپ ڈال دی جائے گی منوشوں کے اندر اور چپ لگا دی جائے گی تاکہ جو چپ لگوائے گا وہ ہی اسے ہی نوکری ملے گی اسے اس کو ہی کھانا پانی ملے گا خدا کے بچن میں لکھا ہوا ہے میرے پریوں لیکن میرے پریوں میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو کیسا رہنا اپنے وشواس میں پکا رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روٹی کے مارے ہم یا کسی اور چیزوں کے مارے اپنے وشواس سے ٹوٹ جائیں وہ کہہ رہا ہے تمہیں تو کلیش اٹھانا ہوگا اور پرانت دینے تک تم کو کیا ہونا پڑے گا جی ہاں جی جی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پیپر میں پریززی لورڈ اور لیکھا تاکہ تم پر رکھے جاؤ اور تمہیں کلیش اٹھانا ہوگا اور پرانت دینے تک مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے وشواسی ہونا ہے کیونکہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہیں اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں خدا کا وچھن بتاتا ایوب کتنا بڑا وشواسی بکتی ربوں کے وشواس میں وہ بڑھتے چلے گئے ہاں میرے پریوں بہت سی سمسیاں ان کے جیون میں آئی بہت سے رکاوٹیں آئیں بچے مر گئے ساری جانور مر گئے اور ان کا گھر تحسنیش ہو گیا لیکن کیا وہ گھبرائے اس نے کہا جو پرمیشن مجھے اور آپ کو آشید دے سکتا کیا وہ مجھے دکھ نہیں دے سکتا تو ایسے ہم کو وشواس میں وشواسی رہنا انتیم سانس تک کہیں ایسا نہ ہو کسی بھی گھبرات میں آ کر ہم اپنے وشواس سے ڈگ مگا جائیں گے کیونکہ آنے والے میں آنے والے سمیں میں جو دوست ہے جو شیطان ہے وہ پربو سے بھی زیادہ کارے کرے گا پربو کے بچن کو وہ بھی جانتا ہے میرے پریوں اور وہ ہمارے وشواس کو کیا کرے گا توڑنا چاہے گا لیکن جو لوگ وشواسی ہیں جو لوگ اب اپنے وشواس میں مضبوط ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹ پائیں گے پریز دلالڈ تو میں تمہیں جیون کا مکڑ دوں گا وہ کہہ رہا ہے میں تجھے جیون کا مکڑ اگر تو وشواسی رہے گا تو سمجھ لے کہ تجھ کو کیا ملے گا تو وشواسی رہے گا تو تجھے مکڑ ملے گا کس کا مکڑ ملے گا خدا باپ کا مکڑ تجھے ملے گا اس کی اور سے کہ تُو پرمیشن کے ساتھ رہے گا انہن جیون کو پائے گا ہلیلویہ اور خدا باپ کا وشن کہتا ہے کہ دھنے ہے وہ منشے کون دھنے ہے وہ منشے جو پرکشہ میں ستھر رہتا ہے میرے پریو بہت سی پرکشہیں آتی ہیں شیطان طریقے طریقے کی پرکشہوں کو منشے کے سامنے لاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کے سامنے بھی اس نے کئی بار ایسی پرکشہیں پرکشہوں میں ڈالا لیکن کیا یوب ڈگمگایا نہیں ڈگمگایا میرے پریو وہ کہتا ہے دھنے ہے وہ منشے جو پرکشہ میں ستھر رہتا ہے میرے پریو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک میں نے اپنی لائف میں بڑا سنگھرش کیا میرے پریو اور میں بہت پریشان ہوا لیکن پرمیشہ کا میں دھنیواز دیتا ہے کہ ہم اپنے وشواس میں ستھر رہے میرے پریو میرے لائف میں ٹو تھاؤزن کے اندر کے آیا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ پرمیشہ کے ہم ہمارا پاریبار اور میں میری پتنی میرے بچے پرمیشہ کی نکڑتا میں پڑتے چلے گے ہالیلویا جب میں اور آپ وہ کہتا ہے کہ پرمیشہ میں ستھر رہے ہمیں گھبرانا نہیں ہے شیطان تو ہمارے سامنے ایسی باتوں کو لائے گا ارے تو مر جائے گا تو تو کیا کرے گا تو فانسی لگا لے گا لگا لے تو گھر سے بھاگ جا اس طریقے کی نیگٹیویٹی لوگوں کے منوں میں شیطان ڈالتا ہے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی کاؤپریشن ہونا ہے ارے تو مر جائے گا اور تیرے ایسے ہو جائے گا تو سٹیچر پہ ہوگا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا طریقے طریقے لوگوں کے دوارہ بھی وہ کیا کرتا ہے پریز دلورڈ اور لوگوں کے دوارہ بھی وہ کیا کرتا ہے ہمارے منوں میں زہر والتا ہے میرے پریوں تاکہ ہم اپنے وشوات سے وشوات سے ٹوٹ جائیں لیکن میرے پریوں میرے عزیزوں پرمیشن کا دھنیواد ہو جو بیتی پرمیشن میں ستھر رہتا ہے پرمیشن اس سے ساتھ رہتا ہے پریز دلورڈ پرمیشن میں ستھر رہتا ہے کیونکہ وہ کھرا نکل کر جیون کا مکڑ پائے گا جو اپنی پرمیشن کو پار کرتا ہے ہاں میرے پریوں ابھی آج سے میں نے کئی دو تین ہفتے پہلے ایک ذکر کیا تھا اپنے اپنے بڑے بھائی کا میں نے آپ کو ایک جو ریالٹی تھی کی وہ ان کا ہاتھ کی پرابلم ہوئی بھائی بیجی سائے جی کو اور میرے پریوں بڑے وہ اپنے وشوات میں ستھر تھے وہ اپنے وشوات میں ستھر تھے وہ آپریشن تھیٹر میں جانے کے لئے تیار تھے پرابو کی پوری ریتی سے وہ اس بات کے وشوات میں تھے کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہو کیا ہوں گا یہ وشوات تھا ان کو کہ میرا پرابو میرے ساتھ ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا اور میرے پریوں آج پرمیشن نے ان کو اب تک سامال رکھا ہے کیوں کیونکہ جب ہم مہارے سامنے پریشائے آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہمارے سامنے تکلیفیں آتی ہیں تو میرے پریوں جب ہم وشوات میں مضبوط ہوتے ہیں جب ہم پرابو کی سنگتی میں رہتے ہیں پرابو کو ہم پہچانتے ہیں پرابو کو ہم جانتے ہیں تو میرے پریوں تب ہم اس تھی رہتے ہیں اور آج ہمارے بھائی کو پرابو نے بلکل سمالا ہے اور اپنے انگرے میں رکھا ہے اس کے لئے ہم پرمیشہ کا دھنیواد دیتے ہیں ہالیلویا جو پرمیشہ پرکشہ میں اس تھی رہتا ہے وہ کھرا نکل کر جیون کا مکٹ پائے گا جو پرکشہوں میں سے نکل جاتا ہے آتی ہیں منشہ کے سامنے بہت سی پرکشہ ہیں جیسے میں نے آپ کے ساتھ اپنا شیر کیا دو چوتھاؤزن سے لے کے دو ہزار آٹھ تک میں بڑی میں اور میری پتنی بڑی پرکشہوں سے گزرے بہت سنگرش کیا کیونکہ میرے پاس سرویس کی دکت آگئی تھی اپوئنمنٹ ہو گیا تھا لیکن کچھ کام ایسی تھے جن کی وجہ سے میری اپوئنمنٹ رکھ رہا تھا ہاں میرے پیو پرمیشہ سمالتا ہے اور پرمیشہ نے اپنی پرمیشہ نے اپنے ساتھ ہمیں رکھا ہم نے پونڈ ریتی سے وشفاس کیا گھٹنوں پہ آگے پرمیشہ سے پرات نہ کی اور پرمیشہ پرمیشہ کبھی بھی میرے پیو ہمیں ایسی استثیتی میں نہیں ڈالتا کہ ہم اس پرستیتی میں کو سہن آسکیں ضرورت سے زیادہ بوجھ کوئی نہیں ڈالتا پرمیشہ کب تک کیوں نہیں ڈالتا کیونکہ وہ ہماری سہنے کی سامرد سہمینے کی شکتی کو جانتا ہے میرے پیو ہم دیکھتے نا پل کے اوپر جب ہم کسی پل سے گزرتے ہیں تو اس پر لکھا رہتا ہے سو ٹن یا دو ہزار ٹن یا تین ہزار ٹن کا یہ جو وزن ہے اس کو یہ پل جو ہے برداشت کر سکتا ہے میرے پیو وہاں پر پل پر لکھا ہوتا ہے کہ اس پل پر یہ اس پر سے اتنا وزن نکل سکتا ہے پل کے اوپر سے کبھی ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے ہزاروں گاڑیاں نکلتی ہیں بڑے بھارے بھاری ٹرک نکلتے ہیں کیوں جتنا وہ سہ سکتا ہے پل اتنی ہی چیزیں اس پر سے نکلتی ہیں میرے پیو اس کا راستہ اس لیے دیا ہے پرمیشور مجھے اور آپ کو بھی میرے پیو اتنی اتنی وزن ڈالتا ہے کہ جتنا ہم سہ سکیں پریز دلور کبھی بھی وزن سے ادھک وہ ہمارے پر بوجھ نہیں ڈالتا میرے پیو اور لکھا ہے جیون کا مکٹ پائے گا جب تو کھرا نکلے گا جب تو ان بپریت حالاتوں میں سے نکلے گا اور لوگ تجھے دیکھیں گے کہ ارے یہ تو وہ ہی وندہ ہے اور یہ تو وہ ہی آدمی یہ وہ شخص ہے جو کی جو کی جو کی جو کی اس وپریت حالات میں سے نکلا پرمیشہ کا دھنے با دو اور سب سے بڑی گارنٹی میرے پربو نے دیئے کیا دیئے جس کی پرتیگیا پربو نے اپنے پریم کرنے والوں کے دیئے کہ وہ مکٹ دے گا جب جب تمہیں دے گا جب تم کھرے نکلو گے پریز دلور آج میں اور آپ جب کھرے نکلتے ہیں تو پرمیشہ میرے اور آپ کے مکٹ بانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی انت وپریت حالات سے نکلی ہے یہ اپنے پرکشہ میں کھرا نکلا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ پرمیشہ پرپوری سے پھلتا پھلتا پھلاتا ہے اور آشیشوں سے بھر دیتا ہے میرے پریوں ہاں میرے پریوں وہی جس کے جیون میں بھپری دھالاتا ہے بہت سے پریشانی آئیں لیکن پرمیشہ پر وہ وشواس کرتا رہا اس نے کھرا نکلا جیون کا مکٹ پایا اور جو آشیشیں پریز دلورڈ جو آشیشیں جو آشیشیں پرمیشہ نے اس کو پہلے دیتی اس سے بھی ہزاروں گناہ اس کو آشیشیں دی ہلیلویا میرے پریوں ہم دیکھتے ہیں کہ سونا سونا کو دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے سونا پیلا ہوتا ہے سونا لیکن جب سنار اس کو تاتا ہے تانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دپاتا ہے کس میں آگ میں دپاتا ہے تو سونا اور نکھر کے آتا ہے ہاں میرے پریوں سونا اور نکل کے آتا ہے پریز جتنے آپ تائے جائیں گے جتنے آپ وپریت حالات میں جائیں گے جتنے آپ پرستتیوں سے وپریت پرستتیوں سے نکلے گے آپ سونے کے سمان کیا ہو جائیں گے تائے ہوئے پیلے سونے کے سمان چمکتے ہوئے آپ کی چمک کی الگ ہوگی کیونکہ وہ چمک کس کی ہوگی پرمیشور کی چمک ہوگی پریز اور جیسے اس نے وائدہ کیا ہے کہ وہ اپنے پریم کرنے والوں کو اس نے یہ سب وائدے دیئے ہیں کہ میں تمہیں کیا کروں گا کھرا جو کھرا نکلے گا اس کو میں جیون کا مکڑ دوں گا پریز دلورڈ ایسا میرا اور آپ کا پرمیشن ہے دھنے ہے اور ریولیشن کی باتیں میرے پریو اگر آپ ریولیشن نہیں پڑھا ہیں آپ ڈڑھتے ہیں کہ ہرے ریولیشن نہیں پڑھنا ہے ہرے ہم نہیں پڑھ سکتے ریولیشن بڑی بھیانک باتیں لکھیں اس کے اندر ہاں میرے پریو یہ سچ باتیں ہیں تو ان سچ باتوں کو پڑھنا بڑا آوشک ہے خدا کا کلام کیا کہتا ہے پرکاشت واقع پہلا دیا تین پر پہلا دیا پرکاشت اگر آپ اس بچن کو پڑھتے ہیں میرے پریو پرکاشت واقع کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ میرے پریو دھن ہیں پرب آپ کو آشیز دے گا پریز دل دن ہے وہ جو بہشوانی کے بچن کو پڑھتا ہے اور وہ جو سنتے ہیں جو سنتا ہے وہ بھی آشیشت ہے اور بات کو مانتے ہیں کیونکہ سمیہ نکٹ ہے جب آپ بہشوانی کو سنتے ہیں اس پر چلتے ہیں ان کو مانتے ہیں خدا کا کلام کہہ رہا ہے تو کیا ہوگا کیونکہ ہم مضبوط رہیں گے قائم وشوی میں جب پربی اشو مسیح آئے گا پریز دل جب پربی اشو مسیح آئے گا تو میرے پریو ہم لوگ گھرے پائے جائیں گے ہالیلویہ اور پرکاشت بھا کے بھائی سدھی آئے بارہ پت کہتا ہے دیکھ دیکھ کہہ رہا ہے وہ سب سے کیا کر دیکھ اور کومہ لگا ہوا دیکھ کا مطلب ہمارے کو وہ کہہ رہ کی تم اس کو دیکھو دیکھو اس پر منان کرو ریولیشن کی پسطک میں جیسے میں نے بولا ہے نا کہ لکھا ہے کہ دیکھ کومہ لگا ہے پریز دلورڈ لکھا ہے کہ دیکھ میں شیغ رہنے والا کون کہ رہا پروی یشو مسی کہ رہا دیکھ میں وہ اس کو کومہ کا مطلب ہے جب ہم وچن کو پڑھتے میرے پریو تو آپ ان وچن کو پڑھ یہ کہ کومہ ہے کہ سیمی کولن ہے سب باتوں کو پڑھنا ہے میرے پریو سمجھ دلورڈ سارے بھائی بہنوں کو جہ مسی کی اور وہ کہتا دیکھ میں شیغ رہنے والا ہو اور ہر ایک کام کے انصار ہالیلویہ وہ کہہ رہا ہر ایک کام کے انصار بدل دینے کے لئے پرتی پھل میرے پاس ہے خدا کہہ رہا ہے ہر ایک کے لئے اب میں اور آپ سفید چوگے میں رہ کر بے ایمانی چوری غلط کام یا کوئی ایسا کام جو کرتے ہیں جو پرمیشور کے بیرود ہے میرے پریو تو وہ کہہ رہا کہ میں شکر آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے انصار بدل دینے کے لئے پرتی پھل میرے پاس ہے تو وہ پرتی پھل دینے کے لئے تیار ہے لیکن مجھے اور آپ کو کیسے جیون گزار نا ہے پوترتہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ میرے پریو جو کی وہ بدلہ دینے کے لئے مجھے اور آپ کو پرتی پل دینے کے لئے تیار ہے میرے پریو خدا کبھ چند کہتا ہے تو ہم بڑے سمل جائیں جو پربو کے لوگ ہیں وہ سمل جائیں اپنے آپ کو بلکل کھڑا کریں اور اپنے آپ کو پویتر رکھیں کر لیتے ہیں بہت سے غلط کام کرتے میرے پریو خدا کا وچھن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہر کام کے انسار تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور لکھا ہے خدا کے کلام میں پرکاشت واقعے میں سو چیت کر چیت کر یعنی دھیان سن کر دھیان سے سن چیت کر یعنی دھیان سے سن کہ تُو نے کس ریتی سے شکشہ پرابط کی ہے اور سنی تھی کیوں ہم کیسی شکشہ سن رہے ہیں ہم کئی شیطان کی بلام کی یعنی بری باتوں کی شکشہ تو نہیں سیکھ رہے ہیں یا ہم کس ریتی سے شکشہ پرابط کر رہے ہیں کیا میرے اور آپ کے من میں چل رہا ہے کیا میں اور آپ خدا کے وچن کے نصال چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں میرے بری اور وہ کہتا ہے اور اس میں بنا رہے ہیں کس میں پرمیشورم بنا رہے ہیں کیا میں اور آپ پرمیشورم بنے ہیں یا میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے خالی رویوار کو چرچ گئی اور ہمارا جیون بڑا ایسا دھارمک ہو گیا یا پراتھنا سما میں گئی بڑا دھارمک جیون گزار رہے ہیں ارے نہیں یہ وہ اور تمام دنیا کے باتیں اور وہاں سے نکلتے ہی چھوڑی کی باتیں بھیمانی کی باتیں فلمی گانے تمام دنیا بر کی انا باتوں مولاد اور وہ تمام طریقے کی باتیں اور آتے ہی اور جیسے امپریم میٹنگ سے نکلے یا چرچ سے نکلے وہی فطرت کی باتیں وہی باتیں وہی برگلانے کی باتیں وہی غلط گندے مزاگ وہی غلط چیزیں تو یہ لکھا ہے اپنے من کو پھرا اور یدی تو جاگرت نہ نہ رہے گا اگر تُ جاگتا ہوا نہیں رہے گا اگر تُ دھیان نہیں کرے گا اگر تُ میری اور دھیان نہیں دے گا تو یہ بات سمجھ لے کہ میں چور کی نائی آ جاؤں گا اور تُ قدابی نہ جان سکے گا کہ کس گھڑی تجھ پر آ پڑھوں گا تو میرے پریو خدا آپ کا وچن کہہ رہا کہ مجھے اور آپ کو کیسا رہنا ہے تیار رہنا ہے مجھے اور آپ کو کیسا رہنا ہے تیار رہنا ہے اور جاگرت رہنا جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو جاگرت رہنے کا مطلب ہے کہ پرمیشور کی سنگتی میں لگاتار بنے رہو ایسا نہ ہو کہ پرمیشور کی سنگتی سے نکل جاؤ تھوڑی دیر تم پرمیشور میں رہو اور پھر وویڈ نار کی جیون گزار رہو وہ کہتا ہے تو اپنی من کو پھراؤ اور تو اگر جاگرت رہے گا تو میں چور کی نائی آ جاؤ ہم جانتے کہ چور کسی بھی گھڑی آ سکتا ہے تو اس لئے مجھے اور آپ کو سترک رہنا ہے اس بات کو دھیان دیجئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے دھار مکنا رہے کو سمیہ کے لئے دھار مکنا رہے لیکن مجھے اور آپ کو پرتی شن پرتی پل پرتی سمیہ خدا کی سنگتی میں گزار نائے فلمی گانے فلمی چیز برے بات برے تمام ٹی بی میں اور اس میں لوگ میرے پریو سیریلز میں دیکھ رہے ہیں ان کا سمیہ ویتی دھو رہا ہے ان گندے سیریلز کے اندر ان گندی بات کے اندر میرے پریو کیوں ہم اپنے جیون کو اس پرکار سے برباد کر رہا ہے میں وہ میں چور کی نام ہوں گا اور تو کدا پی جان نہیں سکے گا کہ میں کب آ گیا کون جاتا ہے بہت سے پرچار کیا کہ ارے یشو مسیح گھڑی آئے گا اس ٹائم میں آنے والا اس ٹائم نہیں میرے پریو پرمیش کا بچن پیتا کو پتہ ہے کب یشو مسی آئے گا ہلیلوی اور دوسرا تموتیس چار ادھیا آٹ پت کہتا بہوش میں میرے دھرم کا مکوٹ رکھا ہوا پول اس کہتا ہے بارش میں میرے دھرم کا مکوٹ رکھا ہوا ہے جسے پربو جو دھرمی پربو ہمارا کہ دھرمی ہے نیای ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں ورن ان سب کو بھی جو اس کے پرگڑ ہونے کو پریے جانتے ہیں اب جو لوگ یہ وشواس کرتے ہیں کہ یشو ہی پربو ہے اور وہ شیگر آنے والا ہے یشو ہی پربو ہے اور شیگر وہ آنے والا ہے اس دیکھ میں شیگر آنے والا ہوں اور دھنے ہے وہ جو اس پستک کی بہشوانی کی باتوں کو مانتے ہیں ریولیشن کی پستک کی باتوں کو اگر آپ مانتے ہیں اس پر چلتے ہیں تو آپ دھنے ہیں میرے پریوں پریز دے لور وہ کہتا ہے پرکاشت ریولیشن اور اس کا ساتھ پت کہتا دیکھ میں شیگر آنے والا دھنے ہے جو اس پستک کی باتوں کو مانتا ہے پریز دے لور پیلوانوں کو دیکھا نا پیلوان تو مکٹ پانے کے لیے سے اور ترہی ترہی کے لوگ کیا کرتے ہیں سیم کرتے ہیں وہ تو کس کے لیے سیم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کس کے لیے وہ کرتے ہیں مکٹ کو پانے کے لیے وہ مرجانے والے مکٹ کے لیے سان ساری مکٹ کے لیے کرتے ہیں لیکن میرے پیو میرا اور آپ کا خدا جو مکٹ دینے والا ہے وہ کبھی مرجانے کا نہیں ہے پریز دے لور اور میرے پیو جس پرکار سے اکھاڑے میں لڑنے والا وقت پہلوان جو ہے اگر ویدی ویدھان کے انسار نہ لڑے تو میرے پیو وہ جیت نہیں سکتا اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے وچن کو بھرپوری سے پڑھنا سمجھ جان نا تب ہی میں اور شیطان کو ہرا سکتے پریز دا لڑ خدا ان کا دھنیوا دو میرے پیو خدا باپ مجھ اور آپ کو وہ وہ تاج دینے جا رہا ہے خدا کا وچن کہتا ہے بھائی ایک دوسرے پر دوش نہ لگاؤ تا کہ تم دوش نہ ٹھے رو دیو کو حاکم دوار پہ کھڑا آج ساتھ ساتھ پسند نہیں کرتے ارے وہ ایسا برا ہے وہ ایسے وہ ایسے ہم دوسرے پر ایک دوسرے پر ازام لگاتے ہیں میرے پیو لیکن شیطان دوار پر کھڑا ہوا ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا پریز دلو ڈھالیلویا ہاں میرے پیو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے زکریہ کے پوستگ یہو کا بہانک دن نکٹ ہے وہ بہت ویگ سے سمیب چلا آتا ہے یہو کے دن کا شبد سن پڑتا ہے وہاں ویر دکھ کے مارے چل لاتا ہے ہاں میرے پیو ایسا سمیں آئے گا میرے پیو وہ بہانک دن جب انتم سمیں آئے گا اور یشو مسی نیائے کرنے آئے گا تو اس لئے میں اور آپ سترک رہیں پربو کی انسال چلے پربو کی اچھا کو پوری کریں پربو کی انسال چلے میرے پیو وہ مجھے اور آپ کو کیا دینا چاہتا ہے مکو دینا چاہتا ہے لکھا ہے کہ دیکھ میں شیغ آنے والا ہوں اور جو کس تیرے پاس ہے اسے دھامے رگ کی کوئی تیرا مکو چھین نہ لے پریز دل لڑ پربو اس وچن کے پڑے اس ہنے جانے پر آشیز دے اور آپ سب کو بہت آج کی رات ری میں کہ آپ خدا کے وچن میں جڑ سکے اس کے وچن کی روٹی کو توڑ سکے پربو بہت آشیز دے آپ کے پریواروں کو اور آپ سب کو آشیز دے میرے اور میرے پریوار کی عور سے آئیے پرادنہ کریں دنیواد 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 کے ساتھ پتا پرمیشو آپ کے سم مکاتے خدا جو وچن کی روٹی توڑی ہے پربو جی اس کو ہم سب نے کھایا ہے اور ہم وشواس کرتے کہ ہماری آتما تھرپت ہوئی ہے خدا ترہ دھنیواد کرتے جتنے پیارے بھائی بہن جڑے ہیں اور پربو اس کے بعد آف لائن دیکھتے یا یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھتے میرے خدا سب کو اپنی آشی سو برکت سے پریپور کرنا خدا جو لوگ بیمار ہیں وشیش کر میسز آنیتا ڈیویڈ جو کالپور سے ہماری بھاوی ہیں ان کے لیے اور خدا جو شانتی نباز چرچ فریدہ باد کے دو بھائی جو بیماری کے عالم میں کمزوری کے عالم میں ان دونوں بھائی کو پرپو تیرے چھڑنوں میں لاتے ہیں اور بھائی بھائی بیمار ہے دکھی ہے پریشان ہے آپ وزرگواروں کو جو تکلیف زدہ میں استطیقی میں گزار رہے ہیں سمیں کو سب کو پرپو تیرے ہاتھوں میں سوپتا سب کو آشیشت کیجئے سب پر اپنا آنو کر دیجئے پیدا پرمی شک سم کے شجعہ کے نام سے پہت آتما کی اگوائی وشواص کے ذائع آمین آمین اور آمین پریز دی لڈ اور میسس ڈیویڈ نے ڈال دیا ہے کل ساتھ ساتھ بھائی بھائی بہنوں کے لئے پراثتہ کیجئے اور ہمارے لئے پراثتہ کیجئے تاکہ پرمی کی سب نشبک شک کے نیڈر ہو کے لگاتار کرنے والے بن سکیں پریز دی لڈ ہاللیلویہ جائے مسی موسیقی